علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بادامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم الکرم ہائی سکول داتا نگر بادامی باغ لاہور کی جانب سے بیٹے آج میتھمیٹک سٹینٹھ کا لیکچر نمبر تھرٹین ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں ہم نے یورو نمبر وان کوارڈرٹک ایکویشن دو درجی مساوات سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں لاسٹ ٹائپ آف ایکویشن یعنی ریڈیگل ایکویشن جزری مساوات کے مطلق میں آپ کو لاسٹ ٹائپ سکھا رہا تھا جس میں فرس ٹائپ آپ کو سکھائی تھی آج بیٹے آپ نے سیکنڈ ٹائپ سیکھنی ہے سیکنڈ ٹائپ میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو متغیر ہوگا ویریبول ہوگا وہ ریڈیگل کے سائن کے انڈر ہوگا لیکن جو جتنی بھی ویلیوز دے جائیں گی وہ ساری کی ساری ریڈیگل سائن کے اندر ہوں گی مطلب کہ جزری مساوات جزر کے سائن کے جزر کی علامت کے اندر لکھا جائے گا متغیر تو یہ بیٹا ہمارے پاس ایک کوئسن ہے ایکسرسائز 1.4 اس میں بیٹے کوئسن نمبر 5,6 اور 7 اور 8 یہ چار کوئسن ایک ہی ٹائپ کے ہیں یعنی کہ سیکنڈ ٹائپ کے ہیں پہلے چار کوئسن فرس ٹائپ کے تھے نیکس جو فور کوئسن ہیں وہ سیکنڈ ٹائپ کے ہیں اس میں میں ایک کوئسن سول کرنے جا رہا ہوں کوئسن نمبر سیون اب بیٹا اس کو ہم سول کریں گے سول کرنے کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دو رقمیں اس سائیڈ پہ ہیں ایک رقم اس سائیڈ پہ ہیں دونوں کے اوپر تینوں رقموں کے اوپر جزر کی علامت ہے جزر کی علامت کو سب سے پہلے ہم لوگ ختم کرنے کی کوشی کریں گے تو لکھیں گے taking square on both side taking square on both side دونوں طرف مربع لینے سے تو بیٹا دونوں طرف جب square لیں گے تو اس کے گرد بھی square آجے گا اس value کے گرد بھی square آجے گا آجے گا 11 minus x minus radical 6 minus x whole square which is equal to radical 27 minus x whole square ہاں بیٹا یہ whole square a کی value ہے اس radical کے ساتھ cancel out ہو جائے گی یہاں چونکہ دو values ہیں ایک پوری value radical 11 minus x اور دوسری value ہے 6 minus x radical درمیان میں minus ہے تو formula apply کریں گے a minus b whole square a minus b whole square equal ہوتا ہے a square plus b square minus 2 a b first value یہاں پہ a ہماری radical 11 minus x ہے a square plus 6 minus x radical یہ آگیا b square minus 2 formula ہے گا پھر a اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آجے گا b اور radical کی دوسری equation کی دوسری سائٹ پہ یہ 27 minus x as it is آجے گا آب بیٹا یہ square اس radical کے ساتھ cancel یہ square اس radical کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہاں بچ جائے گا 11 minus x plus 6 minus x minus 2 into radical دونوں کے اوپر separate ہے بیٹا radicals same ہو جائے گا اب 11 minus x multiply ہوگا 6 minus x کے ساتھ which is equal to 27 minus x آب بیٹا 11 اور 6 add ہوں گے 11 plus 6 ہو جاتا ہے 17 minus x minus x add ہوگا تو answer آئے گا minus کا 2x اب یہ جو minus 2 ہے نا یہ اس 17 میں نہ add ہو سکتا ہے نہ subtract ہو سکتا ہے اس کی reason یہ ہے کہ یہ formula کا ہے اور یہ اس والی value کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اگر درمیان میں یہاں پہ plus یا minus ہوتا تب آپ اس کو subtract یا add کر سکتے تھے اب یہ minus 2 as it is رہے گا radical sign as it is اب یہ دونوں values آپس پہ multiply ہوں گی دو رقموں کو دو رقموں سے ضرب دینے کا طریقہ سکھایا تھا 11 پہلے آگے پوری والی value کے ساتھ multiply ہوگا پھر minus x آگے والی پوری value کے ساتھ 11 6 سے ہوگا تو 11 6 دہ 66 پھر 11 x کے ساتھ ہوگا تو minus 11 x پھر minus x 6 کے ساتھ ہوگا تو minus 6 x اور پھر minus x minus x کے ساتھ ہوگا تو plus کا x plus اس وجہ سے آئے گا minus minus plus ہو جاتا ہے equal کی دوسری سائٹ پہ 27 minus x as it is جیسے لکھا ہوا ہے ویسے کا ویسے اب بیٹا یہ 2 x ادھر minus کا ہے دوسری سائٹ پہ جا کے plus یہ 17 ادھر plus کا ہے اس سائٹ پہ آکے minus ہو جائے گا تو آنسر آئے گا minus 2 آگے radical 66 والی کوئی اور رقم نہیں ہے یہ as it is آجے گی minus کا 11 x minus کا 6 x چونکہ دونوں کے ساتھ sign same ہے sign as it is آئے گا لیکن values ایڈ ہو جائیں گی 11 میں جب 6 ایڈ کرتے ہیں تو آنسر آئے گا 17 x اور ساتھ میں plus کا x square as it is اور equal کی دوسری سائٹ پہ یہ 27 minus x آب بیٹا یہ 17 plus کا تھا ادھر آکے minus ہو گیا اور یہ minus کا تھا ادھر آکے plus ہو گیا اب اس کی value اب دیکھتے ہیں مزید simplify minus 2 آب بیٹا اس کو rearrange کر لیں x square پہلے minus 17 x plus کا 66 اور اس کے اوپر radical which is equal to 27 میں سے جب 17 minus کرتے ہیں آنسر is 10 اور minus x میں سے plus 2 x minus کریں گے تو plus کا 1 x اب اگین ہمارے پاس ایک radical والی رقم آگئی ایک جذر والی رقم آگئی تو بیٹا اس کو ہم solve کیسے کریں گے ہم اس کا again جو ہے وہ square لیں گے تو taking square again taking square دوبارہ مربع لینے سے تو minus 2 radical x square minus 17 x plus 66 بیٹا اس سائیڈ پہ بھی whole square آجے گا اور equal کی دوسری سائیڈ پہ اس کو rearrange کریں x plus 10 اس کا بھی whole square آجے گا اب بیٹا یہ square directly اس radical کے ساتھ cancel out نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ square اس 2 کے ساتھ separate ہوگا اور اس والی value کے ساتھ separate ہوگا minus 2 کا جب square لیا جاتا ہے تو minus والی رقم کا جب بھی square لیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ plus ہو جاتی ہے تو 4 into x square minus 17 x plus 66 اس کا radical اور square ہے لہذا a plus b whole square formula a square plus b square plus 2 a b یہ formula open کر دیا یہ square اس کے ساتھ cancel out 4 into x square minus 17 x plus 66 which is equal to x square plus 10 کا square ہوتا ہے 100 plus 10 to the 20 20 x اب بیٹا یہ 4 اس اندر والی تمام values کے ساتھ multiply ہوگا 4 x square کے ساتھ ہوگا تو 4 x square اب 4 17 کے ساتھ 17 کا table 4 time پڑھنا ہے 17 1 17 72 34 73 51 and 17 4 64 68 اب بیٹا یہ 68 x آگیا جب 17 کو 4 کے ساتھ دے تو 16x پلس اب 66 کو جب 4 کے ساتھ multiply یہ آجاتا ہے تو multiply کر دیں 64 24 4 2 carry 64 24 and 26 2 64 which is equal to x square plus hundred plus 20x آگ بیٹا ان تمام values کو آپ equal کی اس سائیڈ پہ لے آئیں گے اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ان تمام یہ جو ہمارے پاس equation آئی ہے نا اس کو ہم نے لے کر آنا ہے میاری دو دجی مسابات میں سٹنڈرڈ quadratic equation کی فارم equal to zero 4x square میں سے 1x square جب minus کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے 3x square 68x میں سے 20x minus کرتے ہیں تو بچتا ہے ہمارے پاس 68 ہے اس میں سے 20 ہم minus کریں گے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس 48x 48x پھر اس کے بعد 264 میں سے جب 100 subtract کیا جاتا ہے 100 minus کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس آتا ہے plus 164 which is equal to zero اب بیٹا یہ ہمارے پاس پیور دو درجی مساوات بن چکی ہے اس وقت ہمارے پاس یہ پیور دو درجی مساوات بن چکی ہے تو پیور دو درجی مساوات اس کو حل کرنے کے تین میتھرڈ ہے بیٹا پیور دو درجی مساوات کو سول کرنے کے ہمارے پاس اس کو ہم سول کریں گے تو ہمارے پاس اگر ہم اس کو گور کریں اس کو تین طریقے سے حل کر سکتے ہیں بائی فیکٹریزیشن میتھرڈ بائی کوڈرٹک فارمولا یا پھر بائی کمپلیٹنگ سکیئر اب ہم اس کو سول کرتے ہیں بائی فیکٹریزیشن میتھرڈ بائی فیکٹریزیشن میتھرڈ یعنی یہ تجزی کے ذریعے تو تجزی کے درمیان والی ویلیو کے ہم نے پیئر بنانے ہیں درمیان والی ویلیو کے پیئر بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نے پہلی اور تیسری ویلیو کو آپ اس میں ملٹیپلائے کرنا جب ون سکسٹی فور کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تھری کے ساتھ آنسر آئے گا فور تری دا ٹویل سکس تری دا ایٹین نائنٹین وان تری ون دا تری انڈ فور فور نائنٹی ٹو بیٹا مجھے پلس کا فور نائنٹی ٹو چاہیے جب میں پہلی اور تیسری ویلیو کو ملٹیپلائے کرتا ہوں درمیان والی ویلیو کو ہم نے توڑنا ہے اس کو دو حصوں میں توڑنا ہے تو بیٹا توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دو فیکٹرز بنیں گے تین رقموں سے ہم چار رقمیں بنائیں گے تو بیٹا ایٹی ایٹ ایکس ہے دو ویلیوز ایسی ڈھونڈنی ہے جن کو ضرب دیں تو فور نائنٹی ٹو آئے پلس مائنس کریں تو ایٹی ایٹ اب بیٹا ذہن میں لے کر آئیں ایٹی ایٹ اگر دو فیکٹرز بنانا چاہتا ہوں ایٹی ٹو اور سکس ایٹی ٹو اور سکس کو ملٹیپلائے کر کے دیکھتے ہیں سکس ٹو دا ٹویل ایٹ سکس دا فورٹی ایٹ پلس ون فورٹی نائن تو بیٹا فورٹی نائن ملٹیپلائے کریں تو فور نائنٹی ٹو آ جاتا ہے اور جب ہم ان دونوں کو ایٹی ٹو میں میں جب سکس ایٹ کروں گا تو میرے پاس آنسر آئے گا ایٹی ایٹ تو مطلب دو فیکٹر بنیں گے ایک ایٹی ٹو آئے گا اور یہ ایک سکس آئے گا تو یہاں پہ لکھیں اور چونکہ مجھے مائنس کا چاہیے تو دونوں کے ساتھ سائن مائنس آئیں گے مائنس سکس ایکس اور اس کے بعد آجے گا پلس کا سوری مائنس کا ایٹی ٹو ایکس اب پہلی دو بیلیز میں تھری ایکس کومن اندر آجے گا ایکس مائنس ٹو پھر مائنس ایٹی ٹو بیٹا یہاں سے کومن آجے گا ایکس چونکہ مائنس کومن لیا تو یہاں پہ سائن مائنس ایٹی ٹو کو اگر میں ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے کروں تو سکسٹی فور آتا ہے وچھ ایکس ایکول دو زیرو بریکٹ والی رقمیں سیم ہیں ایکس مائنس ٹو اور یہاں پہ آجے گا تھری ایکس مائنس ایٹی ٹو وچھ ایکول دو زیرو اب ٹو پوسیبلیٹیز آگی یا تو ایکس مائنس ٹو زیرو ہوگا یا تھری ایکس مائنس ایٹی ٹو ایکول زیرو ہوگا یہاں سے بیٹا ایکس کی ویلیو آجے گی ٹو اور یہاں سے تھری ایکس ایٹی ٹو پلس مائنس کا ہے دوسری سائٹ پہ جا کے پلس اور ایکس کی ویلیو آجے گی ایٹی ٹو آور تھری اب بیٹا یہ ٹو ایکس کی ویلیوز آگئی ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دونوں ایکس کی ویلیوز ہماری اس ایکویشن کو ویریفائے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں تو ویریفائے جب بھی آپ کے پاس ریڈیگل والے کویسنز آئیں گے جزری مسابات والے سوال آئیں گے اس میں ویریفیکیشن بہت ضروری ہے لازمی طور پہ بیٹے آپ لوگوں نے ویریفیکیشن کرنی ہے تو ویریفائے اوپر لکھیں گے ویریفیکیشن یعنی کہ پڑھتال دونوں طرف کویسنز آپ لکھیں گے کویسن ہے 11 مائنس ایکس مائنس ریڈیگل 6 مائنس ایکس which is equal to 27 مائنس ایکس اب بیٹا پہلے ہم ایکس کی ویلیو 2 پٹ اپ کرتے ہیں پہلے ایکس کی ویلیو 2 پٹ کریں put ایکس is equal to 2 جہاں جہاں ایکس ہے اس کی جگہ ویلیو 2 پٹ اپ کرتے جائیں گے 11 مائنس 2 ریڈیگل 6 مائنس 2 ریڈیگل 27 مائنس 2 ریڈیگل 11 میں سے 2 9 6 میں سے 2 4 27 میں سے 2 25 9 ہوتا ہے 3 کا سکیئر 4 ہوتا ہے 2 کا سکیئر 5 کا سکیئر 25 یہ بیٹا سکیئر ریڈیگل کے ساتھ کینسل 3 مائنس 2 is equal to 5 جب 3 میں سے 2 مائنس کرتے ہیں 1 which is equal to 5 تو بیٹا یہ possible نہیں ہے کہ 1 جو ہے وہ 5 کے equal ہو تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایکس کی ویلیو 2 ہے یہ ہماری اس ایکویشن کو satisfy نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ solution set میں ایکس کی ویلیو 2 نہیں آئے گی because it does not satisfy the given ایکویشن تو it is called as extraneous root اسے ہم fall to root کہیں گے دوسرے والے x کی ویلیو بھی check کر لیتے ہیں بیٹا question دوبارہ سے لکھیں گے 11 minus x 6 minus x 27 minus x اب لکھیں گے put x is equal to 82 over 3 یہ جو دوسرا ہمارے پاس آنس آیا تھا اب let's see جی اس کو دیکھتے ہیں کیسے آئے گا جہاں جہاں x ہے اس کی جگہ آپ 82 over 3 لکھتے جائیں گے 11 minus 82 over 3 6 minus 82 over 3 which is equal to 27 minus 82 over 3 اب بیٹا آپ نے LCM لینا ہے LCM جب آپ لیں گے جس کے بٹے میں کوئی value نہیں ہوتی اس کے بٹے میں 1 ہوتا ہے تو LCM آئے گا اس کا 3 اب 11 کو 3 سے multiply کر دیں 11 تھی ہے 33 minus 82 اور اس کے اوپر radical as it is minus اب اسی طرح اس کا بھی LCM لیں گے 3 6 3 18 18 minus 82 which is equal to again LCM ہوگا equal کی دوسری سائٹ پہ 27 کو جب 3 کے ساتھ multiply کیا جاتا ہے 27 3 7 3 21 اور 3 2 6 and 8 81 81 minus 82 اب 33 میں سے 82 جب سبٹیکٹ کیا جاتا ہے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس 49 49 over 3 minus اس کو جب کریں گے 18 میں سے 82 جب minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے minus کا 64 over 3 which is equal to اس میں سے minus کریں گے تو minus 1 over 3 اور اس کے اوپر radical آب بیٹا اوپر والی ویلی کے اوپر radical separate نیچے والی ویلی کے اوپر radical separate ہوتا جائے گا minus 49 minus 7 کا square over radical 3 اوپر کا square الہیدہ نیچے کا square الہیدہ درمیان میں minus minus 8 square over radical 3 which is equal to minus 1 radical over 3 اب یہ square اس radical کے ساتھ cancel out minus 7 over radical 3 minus minus 8 over radical 3 which is equal to minus 1 radical over radical 3 اب بیٹے جب اس کو ہم مزید simplify کریں گے تو minus 7 over radical 3 minus minus plus 8 over radical 3 which is equal to minus 1 over radical 3 اب اس کا lc آئے گا radical 3 minus 7 plus 8 which is equal to minus 1 radical 3 8 میں سے جب 7 minus کرتے ہیں 1 over radical 3 which is equal to minus 1 over radical 3 اب بیٹا کبھی بھی minus 1 کا جو radical ہے وہ 1 نہیں آئے گا اس کی reason یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی نمبر minus کے ساتھ آجے اور اوپر radical کا value آجے تو بیٹا وہ ہمیشہ ہمارے پاس imaginary نمبر بن جاتا ہے complex نمبر بن جاتا ہے یہاں پہ تو ہمارے پاس simply 1 ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس radical minus 1 ہے تو یہ ہمارے پاس ایک imaginary نمبر ہے یہ ہمارے پاس ایک real نمبر ہے کبھی بھی real نمبر imaginary نمبر کے equal نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x کی جو ایک value 2 آئی تھی وہ بھی ہماری اس equation کو satisfy نہیں کر رہی اور x کی جو دوسری value 82 over 3 تھی وہ بھی ہماری اس equation کو satisfy نہیں کر رہی تو اس کا آئی اور اس میں extraneous root یعنی کہ fall to root ہمارے پاس کیا آجے گا وہ ہو جے گا ہمارے پاس ایک ہے 2 اور ایک 82 over 3 تو یہ ہمارے پاس answer آئے گا اس طرحے سے آپ نے second type of radical equations کو solve کرنا ہے اگر کسی سٹورنٹ کا question ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے پہلے آپ کے سوالات کا جواب دے دیا جائے گا اللہ حافظ